الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد سلسلہ وال پرام ای ایس ایف ملسی کی ذریعے ہر جمعہ کو ڈھائی وجہ یہ لائی پرام شروع کیا ہوا ہے اسی کے تسلسل میں آج کا پرام میں سب سے اہم چیز جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے جو پیغام دیا ہے وہ چونکہ ہمارے دعوتی پرام کا بنیاد نقطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شیط واجر رجیم وعتصموا بحبر اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ عز و جل کو فرقہ واریت گروہ تاثبات کا تر پسند نہیں ہے اور نہ یہ انسانیت کی خیر اس میں موجود ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ تم اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوط سے تھام رو حبل اللہ اسے پکڑ لو مضبوطی سے اسی کی بنیاد پر تمہاری یہ گانگت یقجیتی اور اتحاد قائم ہوگا اگر اسے ہٹو گے تو ولا تفرقوا اگر اس کو تھامی رکھو گے تو فرقے فرقے نہیں بنو گے اور اس کو چھوڑ دو گے تو فرقہ وارد میں اقتلاح ہو جائے پھر لسانی تاثبات گروہی تاثبات علاقائی تاثبات فرقہ وارانہ تاثبات اسار تمہارے دل و دماغ میں جنم لیں گے اور امت کی جتماعیت ٹوٹ پھوٹ گا شکار ہو جائے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کا خیال یہ ہے کہ ان اختلافات کو باقی رکھ کر ان اختلافات کی دعوت بھی معاشرے میں دیتے رہو اور اتحاد قیم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتحاد قیم ہونے کے لیے سب سے پہلی شد کیا ہے وہ وہ ذرائع جن سے فرقہ وارد جنم لیتی ہے ان سے رکنا ہوگا اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں اہل ایمان کو بڑا پیارا اصول دی ہے فرمایا کہ اے اہل ایمان تم اپنا ذابطہ حیات اختیار کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اتیع اللہ و اتی الرسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ہی اپنے زندگی کے منشور اور آئین کا دستور کا دنیا دی نقطہ سمجھو اور ان دو کی اطاعت کرنی ہے وَعْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اس کے ساتھ جو وہ لوگ جو تم میں حکمران ہیں واضح بات ہے کہ اگر اسلامی حکمران مسلمان ہو یا حکومت وقت جو مسلمانوں کی حکومت ہے اگر وہ کوئی ایسے قوانین اور اصول و ذوابط وضا کرے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے منافع نہ ہو ان کی بیتاعت کرنی چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے مثلا انہوں نے ٹریفک کے کنٹرول کے لیے چوراؤں میں سگنل سسٹم قیم کی ہے تو بالکل ہم ان کی اس بات کو فالو کرنا چاہیے سسٹم کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اگر وہ کسی وقت ملک کے نظام معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایمپورٹ ایکسپورٹ پر اصول و ذوابط پیش کرتے ہیں ہم ان کو فالو کرنا چاہیے یعنی ان کی ہر وہ بات جو اہل ایمان کے حکمران ہیں اگر ان کی وہ بات جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو تو ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے ساتھ یہ اللہ نے پریشت لگا دی فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ یہ پوری آیت یَا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ بَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ بعض لوگوں نے اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں سے علماء اور فقہہ بھی مراد لیے ہیں کہ ان کی بات بھی کتاب و سنت کی تشریحات میں کتاب و سنت کے مفاہم اگر وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے اور یہ بات قرآن پا کے خلاف نہیں ہے فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ يَنْكُمْ لَا تَعْلَمُوا لیکن بات کیا ہے کہ تم احل علم سے دینی مسائل پوچھ سکتے ہو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ یہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اُلِ الْأَمْر کی اطاعت کرنی ہے لیکن اگر ان میں کسی مقام پر آ کر فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ تم میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تنازہ پیدا ہو جائے فیشن کسی مسئلے میں چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو وہ فروعات میں ہو وہ کسی بنیادی اقایت کی اختلاف میں ہو کہیں بھی مسئلہ پیدا ہو جائے اختلاف کی کوئی پوزیشن سامنے آ جائے پھر اُلِ الْأَمْر کی طرف نہیں کہ یہ چونکہ میرے بزرگ ہیں یہ میرے شیخ ہیں یہ میرے مرشد ہیں یہ میرے پیر ہیں یہ میرے امام ہیں لہذا جو یہ کہیں گے میں کروں گا نہیں پھر کیا کرنا ہے فرمائے فردوہ الاللہ والرسول اب اُلِ الْأَمْر کی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹاؤ گے جو فیصلہ اللہ کی کتاب میں ہے اللہ کی رسول کی حدیث میں ہے اس کی بنیاد پر تم اپنے اختلافات کو ختم کر دو اور اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بڑے بڑے عظیم شان فقہہ صحابہ اور کسی مسئلے پر اختلاف رہ ہوا ہے تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے پر کوئی حدیث رسول مل گئی ہے تو فوراں وہ اپنے اس موقف کو چھوڑ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرتے اور یہی بات اللہ نے قرآن پاک فرمائی ہے یہ اصول دے کر کہ جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور العامر کی کرو لیکن جب اختلاف ہو جائے پھر گروہی پھر کاورانہ تاثبات نہیں پڑنا پھر بریلوی دیوبندی چشتی قادی سوروردی فلاں 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 نہیں پھر جب اختلاف کی پوزشن پیدا ہو پھر تم کسی غیر نبی کو فالو نہیں کرو گے بلکہ ہر ایک کی بات کو اللہ اس کے رسول کی بات پر لاؤ گے کسی غیر نبی کی بات شریعت نہیں ہو سکتی شریعت کے مطابق تو ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام کی ریفرنس سے بات کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں حدیث رسول سے کرتے ہیں اگر ریفرنس دے اور کوئی بندہ بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی شریعت کے کتاب و سنت کی مطابق ہے تو اس کی بات قبول کرنے چاہیے لیکن اس کی خود کی ذاتی بات شریعت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو فالو کریں اس کے لئے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مجھے قسم ہے تیرے پالنہار کی تیرے پروردگار کی اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے پیغمبر سے رب اور اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاب اور ربی کا قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار کی لا یؤمنون کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے کوئی بھی شخص ہو بڑے سے بڑے شخصیت کے حامل افراد ہوں اگر ان میں کسی بسلے میں اختلاف ہو جائے تو جب تک وہ اپنے اختلافات میں اتھارٹی فیصلہ کن پوزیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم نہ کریں آپ کو فیصل نہ مان لیں آپ کے بات پہ پھر محمد کریم علیہ السلام میں فیصلہ آئے وہ کسی کی فقی مسئلہ کے خلاف ہو یا کسی کی ذاتی انا کے خلاف ہو یا کسی کی پیر اور بذرگ کے خلاف ہو اسے پتہ چال جائے یہ فیصلہ اللہ کا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر اس کے دل میں تنگی نہیں آنے چاہیے گروہی تعصبہ یہ فرقہ وارانہ ذہنیت اس کو جکڑے نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے گلے سے لگاتے ہوئے اپنے تمام اکابلین و بذرگوں کی آرام اللہ کے رسول اللہ تسلیم کریں اور ایسا کرتے ہوئے دل میں خوشی محسوس کریں تنگی محسوس نہ کریں بصورت دے گا ایسا نہیں کرے گا فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں اس لئے ہماری وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی دعوت ہے اور پوری امت کے لیے دعوت ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابب نہیں لانا چاہیے اللہ اس کے رسول کی بات کو ختمی شکل دینے چاہیے یہی اتحاد کا بنیادی نقطہ ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے سب سے عالی شان جماعت ہیں اور جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک بہترین نقوش چھوڑ کے گئے ہیں کہ کتاب و سنت پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے اس لئے کتاب و سنت کا وہی فہم وہی جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے استیار کیا انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے کچھ مثالیں دے کر اس بات کو اور بہتر طریقے سے آگے پیش کریں ایک سوال ہے کہ صدقہ جاری میں کیا کیا چیزیں ہیں ہر وہ کام نیکی کا جس کو کرنے کے بعد آپ ایک عرصے تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس سال کے طور پر ایک آدمی مسجد بنا دیتا ہے مدرسہ بنا دیتا ہے ہسپیٹل بنا دیتا ہے کوئی رفاہ آمہ کے لیے پانی کا پروجیکٹ لگا دیتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے ایک عرصے تک اس کی وفات کے بعد تک بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ہسپیٹل میں ٹریومنٹ کراتے رہتے ہیں پانی کی پروجیکٹ سے اپنی پیاب ہو جاتے رہتے ہیں کوئی درخت لگا دیتے ہیں کوئی درختوں سے لوگ باغ میں سائے کے استفادہ کرتے رہتے ہیں ہر وہ کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے کیا جائے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو اور اس سے لوگ دیر تک استفادہ کرتے رہیں وہ صدقہ جارے کہلاتا ہے اور اس میں لوگوں علوم اسلامیہ کے تعلیم دینا کتاب اللہ پڑھانا عادث حسول اللہ پڑھانا اس میں آتا ہے نیک اولاد اس میں آجاتی ہے بعد میں اس لئے صدقہ جارے ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں ان کی تگو دوش وفات کے بعد بھی اولاد کے عمال سالح والدین کو فیدہ دیتے ہیں اس لئے ہر وہ عمل جس کو آپ اس انداز سے انسانیت کی فلاح کے لیے پیش کر دیں جس کو دیر تک لوگ استفادہ کرتے ہیں وہ صدقہ جاری ایک مریض کو جب دوائی لے کر دیں کہ یہ بھی صدقہ جاری میں اگر کوئی کوئی مریض ہے اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے پھر صحت مند ہونے کے بعد وہ اگر کوئی نیک اور صالح کام کرتا ہے جو حالت مرض میں وہ نہ کر سکا تھا تو انشاءاللہ والدین وہ بھی صدقہ جاری میں اس مریض کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک جو بندہ بطور اس کے علاج کے ساتھ ساتھ چلا رہتا ہے اس میں مریض کا پورا ساتھ دینا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو انشاءاللہ والدین اللہ سے پوری امید ہے کہ جب وہ اس معاملے کے بعد جو خیر کے کام کرے گا وہ بھی اس کے لئے صدقے جاری ہوئے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے وہ دو رکت نماز عید الفطر یہ عید العزاء ہے رکتیں دو ہیں اور صحیح ترین جو روایات سے رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل موجود ہے وہ بارہ تقبیرات ہیں اور وہ بارہ تقبیرات تقبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں تقبیر تحریمہ کے بعد اور کراہ سے پہلے آپ دعائے استفتاح پڑھیں گے سبحانک اللہم یا اللہم بعد بینی جو دعا آپ کو آتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کو جو معمول ہے وہ قرآت شروع کرنے سے پہلے صرفاتحہ شروع کرنے سے پہلے سات تقبیریں کہتے ہیں پھر دوسری رکت میں جب کھڑے ہو جاتے تو پھر صرفاتحہ کی قرآت کے آغاز سے پہلے پانچ تقبیریں کہتے ہیں تو یہ بارہ تقبیرات تقبیر تحریمہ یا تقبیری افتتاح کے علاوہ ہیں اصل میں بعض محدثین کے ساتھ خصوصاً سوال میں سیاستہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو سیاستہ کے محدثین میں سے میری معلومات میں تو کوئی ایسا نہیں اس نے یہ کہا کہ میں ہنفی ہوں میں شافی ہوں میں ہنبلی ہوں میں مالکی ہوں ایسی نصبتیں ان کی طرف سے کوئی صحیح سنت کے ساتھ معروف نہیں ہے کہ سیاستہ کے محدثین اپنے آپ کو کسی بھی اس فقی گروہ کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتے ہوں اور ہنفی شافی مالکی ہنبلی کہلاتے ہیں ہاں البتہ بعض کے بعد میں آنے بارے لوگوں نے ان کے جو فقی مسائل کی طرف ان کا رجحان تھا سیاستہ کے محدثین کا اس کے بیس پہ آپ نے ذہنوں سے خود پیش کی ہے کہ ایمام و بداو یہ وجہ ہے کہ سیاستہ کے دنے محدثین ہیں چونکہ وہ اسی طریق کو فالو کرتے ہیں کتاب سنت کو جو آہل الحدیث کا طریق ہے اس لئے ان میں سے کوئی بھی ہنفی شافی مالکی ہملی نہ دعویٰ کرتا ہے نہ یہ نسبت انہوں نے خود کہیں اپنی اننونس کی ہے وہ اسی طریق کو فالو کرتے ہیں جو آہل الحدیث کا طریق ہے اور وہ کتاب سنت کا ہے لہٰذا بعض لوگوں نے جیسے آہل الحدیث کو بھی بعض بندے وہ دیکھتے میں نے خود ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں جو نماز میں رفعی دین کی تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھتے تھے ایک نوجوان صاحب بیٹھتا تو اس نے میری نماز کے بارے اس بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہاں یہ امام شافی کے ماننے والے ہیں جیسے الحمدللہ ہم سارے ایمہ کو مانتے ہیں لیکن کسی امام کے ساتھ فقہی نصبت کے ساتھ علیدہ ایک فرقہ وارانہ رنگ پیش کر دینا یہ آہل الحدیث اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی شخص اس وقت اس دور میں یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے مسلم کے علاوہ کوئی نصبت اہل الحدیث کی آہل سنت کی ہنفی شافی مال کی حملے کی وہ کہتے ہیں میں آہل حدیث اور آہل سنت کا لفظ بھی ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے ذہن کے مطابق حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی فرقہ وارانہ چیز ہے اور وہ کہتے ہیں میں یہ نصبتیں اختیار نہیں کرتا تو آہل سنت بننا ضروری ہے آہل حدیث بننا ضروری ہے اگر وہ نہیں بھی کہلاتا تو کہلانا اس کے ایمان کے لئے کوئی شرط نہیں ہے البتہ آہل حدیث ہونا آہل سنت ہونا یہ ضروری ہے اللہ کی رسول کی سنت کو فالو کرنا اختلق نبی کی حدیث کو فالو کرنا اگر وہ اس کا کسی لفظ کا استعمال اپنے محول میں کرنا مراسب نہیں سمجھتا اور کہتے ہیں میرے لئے مسلم اور مومن ہی کافی ہے اور یہ بات بطور فتنہ کھڑا نہیں کرتا کہ امت میں اس لفظ کی بیعث پر وہ تکفیر کی حد تک چلیں جائیں اور امت میں بگاڑ اور فتنہ اور فساد کھڑا کر دیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس حد تک اگر وہ سمجھتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے مجھے اس کے صحت کرنے گا